اس درخت کے بارے میں فہمس ہے جس کو اس کا پھول نظر آجائینا تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے میں نے اپنی زندگی میں پہلی بات دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مالک کا بہت بہت کرم وگاپ ہے تو بھائیو آج کے سین یہ ہے کہ دوب بہت ساتھ لگ رہی ہے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی اور اس بندے کام چک رہے ہیں یہ سائیکل کدھر لاکھے کھڑی کی ہوئی ہے اس نے اور اگر یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا دکھا دوں تو یہ جائے گا نیچے لیکن کنٹرول ہے اس کے پاس یہ بہت تید آدمی ہے یہ در لاکھ کھڑی کی ہے مجھے کہا ہے کہ بابا اس کو میں گرانے لگا ہوں اور یہ نہیں گرے گی بھائی گر بھی گئی تو کدھر جائے گی بس وہ نیچے طلاب میں چلی جائے گی اور انی سینز کے ساتھ آج کا ولوگ جو ہے وہ کرتے ہیں سٹارٹ محمد اب کون اٹھائے گا کہتا ہے کہ میں خود یہاں سے جاؤں گا اٹھا کے اس طرح سٹانے گر کے اس کو واپس لے آنگا چلو پھر چاہیے یہاں شاہباش مجھے اس نے گھر بیجا کے بابا میری کیپ لے آئے اور اس نے ماشاءاللہ سائیکل سیدھی کر لیا ہے یہ لو یہ لگ گئی بھائی صاف ٹھیک ہے چلو 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 الحمدللہ جی جو موسم بہار سٹارٹ ہو چکا ہے میرے بہائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلاوٹس یہ ہیں خوبانی کے درخت کے آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ میں نے اپنی زمدگی میں اپنے درخت پر دیکھا ہے ایسا ہوتے ہوئے یہ چک کریں ماشاءاللہ یہ پیارا سا درخت ہے خوبانی کا درخت ہے ٹھیک ہے اب اس پر لگے ہیں پھول اور یہ پھول آپ دیکھ کے انجوئے کر سکتے ہیں اور اس طرح کے پورے کشمیر میں اس وقت بہت سارے دراخت ہیں جو کہ کشمیر کو اس طرح کا ویو دیتے ہیں بہت خوبصورت سا یہ سائٹ بھی چیک کریں آپ اس کی ماشاءاللہ تو جب اس پر پھل لگے گا تو یہ ایسے جھک جائے گا پورا آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جو کہ سب سے زیادہ خاص ہے صاحب میں ابھی خوبانی کے دراخت کے اوپر ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی حسان ہی لیکھا کہ ایک خوبانی کے دراخت جس کے ساتھ پھول لگے ہوں اور ساتھ میں پھل بھی لگا ہوں مطلب اسی کے ساتھ اتنی موٹی موٹی خوبانیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور وہ کافی ٹائم پہلے اس نے دو چار پھول نکالے تھے اور ابھی وہ خوبانیاں بلکل پکنے کے قریب ہیں یہ کہہ سکتے ہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ایک خوبانی اور ابھی یہ اس کے ساتھ پھول لگے ہوئے ہیں اور پھولوں کے ساتھ ہی یہ خوبانی بھی لگ گئی ہے ایک اور ایک اس طرف ہے دو خوبانیاں لگیں گے اس کے ساتھ ماشاءاللہ سے ابھی تو پھول لگنے کا ٹائم ہے لیکن یہ درخت جو ہے پہلی بار میں نے زندگی میں ایسے دکھا ہے کہ پھول اور پھل دونوں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ لگے ماشاءاللہ کافی خوبصورت سا ویو پیش کرتا ہے یہ درخت اپنا ہے کبھی ان دنوں میں ہر میں نا سین یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے کہ آڑو کا درخت ہوتا ہے اس کے ساتھ پھول لگتے ہیں پھر اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پھول اس کے ختم ہوتے ہیں پھر خوبانی، آلو بہارہ ان کے ساتھ پھول آ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح نیچرل جو گرینری ہے وہ بھی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور نیچرل جو فلاورز ہیں یہاں کے جو کہ نارملی کوئی بھی لگاتا نہیں ہے مطلب خوبانی کا درخت تو ہم نے لگایا پھلدار درخت تو ہم لگاتے ہیں لیکن نیچرل خود بخود پھول کے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگ جاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں وہ سلو 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 اسی طرح کرتے ہیں پورا سیزن آگے چلتے رہیں گے مختلف مختلف پھول اپنے ٹائم پہ آتے رہیں گے سہلا میں کہا جی آپ کو ایک کمپلیٹ درخت کا ویو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں یہ پورے درخت پہ پھول ہی پھول ہیں اس طرح سے ہے ایک درخت خوبانی گئی ہے ماشاءاللہ یہ اس سائیڈ پہ بھی پھول ہے شہد کی مکھیاں بیٹھتی ہیں اور وہ انہی کا رس لے کے جاتی ہیں اور پھر جا کے اس سے شہد بناتی ہیں ماشاءاللہ سے ہر ایک درخت پہ ابھی پھول نہیں آئے یہ جو ہے تو یہ بھی خوبانی گئی لیکن ابھی اس پر تھوڑا ٹائم بعد آئیں گے لیکن یہ جب پھولے گا تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے کبھی کسی اور ویڈیو میں ابھی اور بھی جو جو چیزیں ہمارے سامنے بہار کے ریلیٹڈ آئیں گے وہ آپ کو دکھاتے جائیں گے اچھا اس سے پہلے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے تھے یہ میں نے صبح صبح ریکارڈ کی تھی اور ابھی دیکھر میں شام کا ٹائم ہو گیا اچانک سر میں درد ہونے لگا اور پھر نہ مجھے ویڈیو میں نہیں بنا سکا چلیں لیٹس موگ تو دا ٹاپک ہمارے ویلاغ کا آج کا جو ٹاپک چل رہا ہے اس کی طرف چلتے ہیں یہ جو درخت میرے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے شہتود کا درخت اس کے کلوز شورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں اس کی سٹوری کیا ہے کشمیر میں شہتود مختلف طرح کے ہوتے ہیں یہ جو ہے سفید کلر کا شہتود ہے اور ابھی کچھ دن ہوئے ہیں اس کا یہ جو پھال ہے یہ آیا ہے ابھی کمپلیٹ اس نے کوئی بھی وہ نہیں کیا اب اس کو ٹائم لگے گا فل ہرابرہ اور پھر اس کا جا کے جو فروٹ ہے وہ ہمیں ملے گا میں رمضان میں تقریباً رمضان کے انڈ پر یا ایڈ کے بعد انشاءاللہ تو بھئی یہ ایک کافی تگڑا درخت ہے اور اس کے نیچے بیٹھ کے ہمیں اکثر اپنی ویڈیوز ایڈٹ کرتا ہوتا ہے ہمارے یہ صاحب اسی درخت کی چھوہوں میں بیٹھتے ہیں ابھی تو دوپ لگ رہی ہے لیکن گرمیوں میں یہاں پر چھوہوں ہوتی ہے اور اسی درخت کی چھوہوں میں یہ بیٹھتے ہیں یہ ہے بھئی لکاٹ کا درخت اور اس پر نا ریسنٹی پھر لائیا ہوا تھا یہ بلکل سارے درخت میرے سہن میں ہیں تقریباً تو اس پر پھر لائیا ہوا تھا اور یہ ایک آخری آئی تنگ رہ گیا ہے پکا ہوا اس کو اتار لیتے ہیں بسم اللہ اس کو چیک بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہے مشاہلہ سے کلر چیک کریں اس کا ٹاپ کوالیٹی فروٹ ہے بھئی تو بھئی یہ آگیا ہمارا لکاٹ اور میں اس کو چیک کر لیتا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسے کھٹا ہے بھئی میٹھا چیٹا نہیں ہے اس کو پکانا پڑتا ہے درخت کے ساتھ یہ صحیح پکا وہ نہیں ہے یہ کہ اس طرف سے گرین تھا غلط ٹائم پہ آپ کے بھئی نے اس کو تار لیے شدت والا کھٹا ہے بران دیکھ جتنے بھی میں نے آپ کو درخت بکھائے ہیں فروٹ کے یہ سارے وہ ہیں جو کہ ہم نے خود لگائے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ کشمیر کے نیچرل بھی ہیں جس طرح خوبانی ہے اسی طرح یہاں پہ ایک چھوٹی خوبانی ہوتی ہے جس کو آڑی بولتے ہیں اس کا درخت بھی میں دیکھتا ہوں گے اگر مل گیا وہ آپ کو دکھاتا ہوں انجیر ہے انجیر کی چھوٹی قسم یہاں پہ ہوتی ہے دیسی انجیر ہمارا انار کی طرح کا درخت یہاں پہ ہوتا ہے تو تقریبا ہر ایک طرح کے ناشپتی ہوتی ہے اس طرح بہت سارے ہوتے ہیں وہ پھر جس کا سیزن آتا ہے وہ پھر اس ٹائم پہ ہوتا ہے ہر جو ہے وہ اسی ٹائم پہ نہیں ہوتا بہرحال جو بھی مجھے دیسی ہیں ان میں سے جو بھی مجھے ابھی ملتا ہے وہ میں آپ کو دکھا لیں مطلب جو میرے گرگے قریب قریب ہیں وہ دکھا سکتا ہوں یہ ہمارا انجیر جس طرح ہوتا ہے اسی طرح کا یہ بھی درخت ہے تو یہ انجیر کی طرح کا ہوتا ہے ابھی تو بہت چھوٹے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے پکنا ہے جا کے تقریبا کوئی چار پانچ مہینے کے بعد ابھی ان میں ٹائم ہے تو اسی لئے ابھی بلکل چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں اس درخت کے بارے میں فیمس ہے جس کو اس کا پھول نظر آجائینا تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے تو اس کا پھول اگر کسی کو ملے تو وہ مجھے بتانا پھواری پھواری بولتا ہے اس کو ہماری زبان میں قریب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کا دکھتا ہے یہ بھئی یہ اس طرح کا اور جب یہ کچھا ہوتا ہے تو اس طرح اس کے اندر یہ دودھ سا ہوتا ہے اور جب یہ پک جاتا ہے تو فل بلیک کلر میں آ جاتا ہے یہ اور کافی مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ آپ کو دکھایا ہے ہمارا دیسی انجیر مطلب پھکوارا اور ابھی میں آپ کو لے کے دکھاتا ہوں آڑی کشمیری میں کشمیری خوبانی چھوٹی جوتی ہے بلکل دیسی وہ دکھاتا ہوں ابھی ہم پہنچکے ہیں ادھر پھل نہیں لگا ہوا ابھی صرف پھول ہیں اس درخت پر یہ دیکھیں کافی خوبصورت لگ رہا ہے ابھی یہ کمپلیٹ اس پہ نا فلاورز نہیں آئے جب یہ کمپلیٹ آ جائیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگے گا اور پھر آگے اس میں تقریبا تین چار مہینے کے بعد جو ہے نا پھل بھی اس کا آ جائے گا جیسے گندم پکتی ہے نا یہاں پہ کچھ علاقے تو پنجاب اور سندھ میں وہاں پہ تو ابھی گندم پکی ہوگی تو یہاں پہ ابھی گندم بھائی بلکل چھوٹی چھوٹی ہے جب یہاں گندم پکتی ہے نا تو پھر جا کے یہ پھل بھی ساتھ میں پکتے ہیں ہمارے ابھی ایک چیز ہے کہ مجھے جتنے کشمیری فروٹس کے نام آتے ہیں دماغ میں میں وہ لیتا ہوں مطلب جو ہمارے دیسی نام ہیں وہ جو آپ کو آ رہے ہوں گے وہ پھر آپ نے کمنٹ میں لکھنا ہے اگر آپ کشمیر سے ہیں جو باہر گئے ہیں وہ صرف نام سن کے انجائے کریں کہ ہمارے نام کیس طرح کی ہوتے ہیں آڑی مطلب یہ خوبانی کو کہتے ہیں آخرے دس سے پھواڑے اور بھائی املوک یہ جاپانی پھل کو کہتے ہیں اور کون سا ہے بھائی تلفو یہ جو چوڑ کے درخت کے سارے لگتا ہے یہ مطلب خوشک میوے میں آ جاتا ہے خوشک میوے نہیں پھل گنتے ہیں حالی بھائی یہ ہی آ رہے ہیں میرے تنگی ناشپتی سفیر تنگی کشمیری تنگی بھی جس کو بولتے ہیں اور 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 بس یہ ہی آئے میرے مائنڈ آئی تنک کہ یہ ہی ہیں سیب بہت ناربل سیب ہی ہوتا ہے بیر جو ہے وہ بھی لگتے ہیں یہاں پہ اور ہاں گرنڈے بھائی کتنے نام آئے آپ کے بھائی کے دماغ میں گرنڈے ککوئی کتنے نام آئے کافی سارے ہو گئے یہ تو میں نے اتنے بول دیا آپ کو جو آتے ہیں وہ کمنٹ میں لازمی لکھیں اس کے علاوہ آتے ہیں یہ بھی آتے ہیں سارے لسٹ بنا کے لکھیں دا کہ ہم جب آگے یہ پکیں گے تو ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ جو اور جو میرے دماغ میں ابھی آیا ہے آڑو جو ہوتا ہے اس کی چھوٹی قسم ہوتی ہے کشمیر میں اس کو بولتے ہیں دوسرا آڑو بھی ہوتا ہے ایک دیسی آڑو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اروارا تو اس طرح کے نام میں ہمارے یہ بڑے خوبصورت اور بڑے مزے کے ساتھ نام ہے بھائی یہ کسی گمنام آشک نے بنایا ہے یہاں پہ دل اور اس پہ تیر لگا ہوا ہے محمد مجھ سے پوچھا بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے تو اب یہ گمنام جو آشک تھا وہ ہی بتا سکتے ہیں اس نے یہ کیوں لکھا اور کیا لکھا ہے سین یہ ہے کہ ایک دن میں اتنی ساری چیزیں کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ چیتنے میں نے فروٹس کے نام لیے ان کے الگ الگ سیزن ہے الگ الگ ٹائم ہے ہر ایک فال ایک دوسرے سے دس دن پانچ دن کے فاصلے پہ ہوتا ہے تو جب پکیں گے تو ولوگنگ آپ ہماری دیکھتے رہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے کیونکہ ہمارے تو ڈیلی ولوگز آتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ولوگ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں بھائی سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں بہت سلو جا رہا ہے ہم تو سورج جانا بھی پہ دیکھیں گیا بھائی گروب ہونے والا ہے تو انشاءاللہ عز و جل پھر ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا کیار لکھے گا اجماؤں میں رکھے گا اللہ حافظ